سامین حضرات سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں آپ حضرات کی خدمت میں تسلیم عارف سید پربدایونی کا گایا ہوا رمضان المبارک سے متعلق ایک اور نیا کیسٹ سماک فرمائیے گا اس کا عنوان ہے فاطمہ کے روزے حسنین کی عید یہ کیسٹ جو آپ سنیں گے اس کے مصنف ہیں جناب شوق وزیر گنجوی اور میوزک دے رہے ہیں جناب آلون جی لیجے تسلیم عارف کا یہ نظرانہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش خدمت ہے اللہ ہرے کیا شان ہے آلِ رسول کی ہر ایک ادا اس کی خدا نے قبول کی جو بھی خدا سے کی ہے دعاوں کے چشم و نم جو بھی خدا سے کی ہے دعاوں کے چشم و نم کہنا ہے کہ اللہ ہرے کیا شان ہے آلِ رسول کی ہر ایک ادا اس کی خدا نے قبول کی اور جو بھی خدا سے کی ہے دعاوں کے چشم و نم رب نے قبول کی ہو علی ہو عطول کی اس لئے کہنا ہے ہے یہ سچا باقیا اے دوستوں ہے یہ سچا باقیا اے دوستوں باقیدت صدر کی دل سے تُم سنوں ہے یہ سچا باقیا اے دوستوں ہے یہ سچا باقیا اے دوستوں ہے یہ سچا باقیا اے دوستوں باقیدت صدر کی دل سے تُم سنوں باقیدت صدر کی دل سے تُم سنوں باقیدت صدر کی دل سے تُم سنوں موسیقی یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ موسیقی موسیقی چلتے تھے وہ دین کے احکام پر جان دل قربان تھے رب کے نام پر روزہ رکھتے اور سب پڑھتے نماز ہاں مہینہ جون کا دن تھے دراز سخت گرمی اور تپشکا زور تھا دل نہ میلا کرتے تھے اپنا ذرا ایسے میں مزدوری کرنے کو علی ایسے میں مزدوری کرنے کو علی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی موسیقی ایسے میں مزدوری کرنے کو علی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی اس بلا کی گرمی میں اور تپش میں اتنے بڑے دن ہوتے تھے جون کے مہینے میں لیکن حضرت علی ایسی گرمی میں بھی مزدوری کرنے کے لیے سہرا میں جاتے تھے جنگل میں جاتے تھے کونسی مزدوری کیا کرتے تھے سماعت فرمائے کھینچ کر پانی کوئیں سے لاتے تھے سینچتے تھے وہ خجوروں کے لیے دھوپ کی شدت تھی لوکا تھا سماں کہ زمین بھی جلتے کہتی الاماں آپ دن بھر دھوپ میں کرتے تھے کام فاطمہ پڑتی تھی اللہ کا کلام شام کو مزدوری کی اجرت لیے گھر کو واپس ہوتے تھے ہارے تھکے شہر میں داخل ہوئے تو کیا ہوا مانگنے والوں کا ایسا حال تھا کہتے گھر میں کچھ نہیں افتار کو دیجئے خیرات روزے دار کو گھر کے دروازے پہ جب پہنچے علی ساری مزدوری کی اجرت بٹ گئی کی ضرورت پوری یونہ دار کی سارے گھر نے پانی سے افتار کی سارے گھر نے پانی سے افتار کی سارے گھر نے پانی سے افتار کی کی ضرورت پوری یونہ دار کی سارے گھر نے پانی سے افتار کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے ساماتھ فرمائیں گرمی کے روزوں سے تھا یہ سب کا حال ہو گئے لاغر وہ کانٹے کی مثال پھول سے بچے جو تھے حسنوں حسین وہ علی و فاطمہ کے نور این ماں نے مرجھایا جو دیکھا تو کہا میرے بچوں ہے تمہارا حال کیا بولے اپنی ماں سے دونوں نور این امی ہم کو روزے سے ملتا ہے چین آج فرماتے تھے ہم سے نا نا جان روزے محشر روزہ ہی دے گا امان روزہ جو رکھے گا سب کچھ پائے گا جنت الفردوس میں وہ جائے گا روزے کی رحمت سے ہم تو ہے نحال آپ دل میں کچھ نہیں لائیں ملال مانگتے ہیں ہر گھڑی ہم یہ دعا میرے مولا مانگتے ہیں ہر گھڑی ہم یہ دعا بخش دے نانا کی امت اے خدا بخش دے نانا کی امت اے خدا بخش دے نانا کی امت اے خدا جب چار روزے رہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے گا رہ گئے جب چار روزے کیا ہوا کرن مزدوری چلے شیریں خدا شام کو جولہ کے بی بی کو دیئے فاطمہ نے جو وہ پی سے بیٹھ کے پانچ روٹی جلدی سے تیار کی اور پھر افتار کو یوں بانٹ دیں ایک روٹی فضہ کو بچوں کو دو ایک خدلی ایک علی کو شاد ہو کرتے تھے پانچوں عزا کا انتظار اتنے میں دروازے سے آئی پکار روزہ کھلواؤ خدا کے نام پر فاطمہ نے روٹی دے دی صبر کر پھر علی حسنین نے بھی اپنی دی فضہ نے بھی اپنی روٹی نظر کی یہ ضرورت پوری روزے دار کی یہ ضرورت پوری روزے دار کی اور سب نے پانی سے افتار کی اور سب نے پانی سے افتار کی اور سب نے پانی سے افتار کی ان سب نے پانی سے افتار کی اور دھر آگے کیا ہوتا ہے سنیں دوسرے دن بھی علی نے جو دیے فاطمہ نے رکھا آٹا تیس کے روٹیاں پھر پانچ ہی تیار کی اور اسی صورت سے سب کو بانٹ دیں شام کو افتار کا وقت آ گیا آئی دروازے سے سائل کی صدا ہم کو روزہ کھولنے کے باستے بھی سبیل اللہ حق نہ دیجئے فاطمہ نے اپنا کچھ سوچا نہیں بول فرماتا ہے رب العالمی جو بھی کھلوائے گا روزہ بک شام پائے گا پھر دوس میں اپنا مقام یہ کہا اور روٹی دی سائل کو جا پھر علی نے بھی عمل ایسا کیا روٹی اپنی اپنی دی حسنین نے پادما فزان بھی تی دوڑ کے پانی سے افتار پانچوں نے کیا پانی سے افتار پانچوں نے کیا پانی سے افتار پانچوں نے کیا اور کہے دل سے کیا شکر خدا اور کہے دل سے کیا شکر خدا اور کہے دل سے کیا شکر خدا موسیقی 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 تی سرے دن بھی یہی آیا نظر کر کے مزدوری علی جو لائے گھر پاتما نے پی سکر جو شام کو روٹیاں تیار کی دل شاد ہو پانچ ہی روٹی ہوئی ہیں آج بھی اس لیے پھر آج سب کو ایک دی آیا بخت افتار کا تو کیا ہوا پھر وہ ہی سائل نے آ کر دی صدا روٹیاں پھر اپنی اپنی سب نے دی خوش ہوا یہ دیکھ رب العالمی حکم جبوری لے امی کو یہ ہوا لے کے جنت سے سمر اب جلد جا پاتما کے گھر پہ جا کر پیش کر کہنا خوش ہے تم سے رب بے بہر و بر تم نے رب کے نام پر خیرات کی کھاؤ میوا پیت بھر فردوس کی آئے جبوری لے امی فل فور ہی لائے میوا جنت الفردوس کی یہ کہا لو پاتما کھاؤ سبھی یہ کہا لو پاتما کھاؤ سبھی یہ کہا لو پاتما کھاؤ سبھی تم پہ رحمت ہے خدا پاک کی تم پہ رحمت ہے خدا پاک کی تم پہ رحمت ہے خدا پاک کی موسیقی آپ ہیں خاتونِ جنت فاطمہ آپ کے شوہر علی شیرِ خدا آپ کے فرزند ہیں رب کو قبول آپ کی فضا ہے نیک اور باعصول آپ کی نسبت سے ہیں سب نیک نام پائیں گے جنت میں سب عالی مقام کہکے یہ جبوریل واپس ہو گئے سب گئے سجدے میں روزہ کول کے چاند بھی چنکا اسی دن عید کا تھا مدینے میں خوشی کا غلغلا صبح کو گھر گھر خوشی تھی عید کی ہر طرف اکمور کی برسات تھی دونوں بی بی فاطمہ کے نورِ حین مسجدِ نبوی میں تھے حسن و حسین دونوں رنجی داتھے بے بے سر جھکا بولے ان کو دیکھ کر شاہے امم کیا ہوا ہے کس لیے تم ہو اداس کیوں نہیں تم آج آتے میرے پاس بولے سب پچھوں پہ ہیں کپڑے نائے بولے سب پچھوں پہ ہیں کپڑے نائے بولے سب پچھوں پہ ہیں کپڑے نائے ہم پہ بو سیدھا ہیں یہ کپڑے پھٹے ہم پہ بو سیدھا ہیں یہ کپڑے پھٹے ہم پہ بو سیدھا ہیں یہ کپڑے پھٹے بی بی فاطمہ کے دونوں نورے این مسجد نبوی میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اداس نانا جان پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے آج ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے ہو فرمایا کلید ہے اور ہمارے پاس نائے کپڑے بھی نہیں ہیں ہم کیا کریں تو جب نوازوں کی یہ بات سنی تو کیا ہوتا ہے آگے سماتھ فرمایا ہم کو سب دیکھیں گے جو اس حال میں تو کہیں گے یہ نبی کی آل ہیں عیدگاہ تک تانے سنتے جائیں گے دیکھ کر سب کے لئے شرم آئیں گے ہم نہ اٹھ کے جائیں گے نانا کہیں دن گزاریں گے سبھی اپنا یہیں کہکے یہ رونے لگے حسنو حسین اب نہیں آتا ہمارے دل کو چین دیکھ کر حسنین کو شاہے امم ہو گئے پیچین اور آنکھیں چینم دیکھا رب نے حال یہ محبوب کا حکم فرمایا کہ اے جبریل جا پلد سے حسنین کا لے کر لباس جلد جا میرے رسول انگر کے پاس سنتے ہی جبریل لائے پیرہن اور کہا آ کر شہنشاہ زمن پوچھئے بچوں سے کیا مطلوب ہے پوچھئے بچوں سے کیا مطلوب ہے پوچھئے بچوں سے کیا مطلوب ہے رنگ ان کو کون سا مرخوب ہے رنگ ان کو کون سا مرخوب ہے رنگ ان کو کون سا مرخوب ہے موسیقی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل امین سے کہ جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ تمہیں کون سا رنگ پیارا ہے کون سا رنگ چاہیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماتھ فرمائیں کپڑے ہم جنت سے لے کر آئے ہیں یہ خدا پاک نے بھیجوائے ہیں پوچھا پھر حسنین سے سرکار نے رنگ کپڑوں کا کہو کیا چاہیے سرخ جوڑا دو مجھے بولے حسین اور حسن بولے ہارا ہے دل کا چین سرخ جوڑا چھوٹے بھائی کو دیا اور حسن نے دھانی جوڑا لے لیا پہنا دونوں نے لباس اور خوش ہوئے آنکھوں سے جبریل کے آنسو بہے پھر کہا جبریل سے سرکار نے اس خوشی میں آپ کیسے رو دیئے جبریل امین کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر ہمارے آقا پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو دیئے تو جبریل امین کیا کہتے ہیں ہمارے آقا سے اس بات کو سماتھ فرمائیے گا یہ راز کی بات ہے کیا راز کی بات ہے یہ سنیے گا پھر کہا جبریل سے سرکار نے اس خوشی میں آپ کیسے رو دیئے بولے یہ جبریل دھانی پیرہن پہن کر خوش ہو گئے اس دم حسن ایک دن وہ آئے گا خیر الانام زہر سے ہوگی شہادت لا کلام سرخ و جوڑا پہن ہے اس دم حسین آپ کی آنکھوں کے تارے دل کا چین ظلم ان پر ڈھائے گا ظالم یزید یہ نہا کر خون میں ہوں گے شہید ایک دن گھر آپ کا لٹ جائے گا ایک دن گھر آپ کا لٹ جائے گا ایک دن گھر آپ کا لٹ جائے گا پھر بھلا کیسے نہ رونا آئے گا پھر بھلا کیسے نہ رونا آئے گا پھر بھلا کیسے نہ رونا آئے گا حضرات جبریلی امین ہمارے آقا سے کہتے ہیں بولے یہ جبریل دھانی پیرہن پہن کر خوش ہو گئے اسدم حسن ایک دن وہ آئے گا خیر الانام زہر سے ہوگی شہادت لا کلام سرخ جوڑا پہنے ہیں اسدم حسین آپ کی آنکھوں کے تارے دل کا چین ظلم ان پر ڈھائے گا ظالم یزید یہ نہا کر خون میں ہوں گے شہید ایک دن گھر آپ کا لک جائے گا پھر بھلا کیسے نہ رونائے گا آخری بند میں جناب شوق صاحب کیا کہتے ہیں سماتھ فرمائے کہہ کے یہ جبریل غائب ہو گئے رب نے بخشے ان کو آلی مرتبے پھر رسول پاک سے بولے حسین اور بچے اونٹ پر پاتے ہیں چین ہم کو بھی کوئی سواری ہو عطا اپنے کندے پر لیا شہ نے بٹھا جب دونوں بچے اپنے نانا سے کہتے ہیں کہ سب بچے عیدگا سواری پر بیٹھ کے جاتے ہیں نانا جان اونٹ پر بیٹھ کے جاتے ہیں ہم کیا کریں ہمیں آپ اپنے کاندھے پر بٹھا لیجے حضور سرورے کائنات دونوں جہان کے تائدار اپنے دونوں نواسوں کو اپنے کندے پر بٹھا کر عیدگا لے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے سنیے گا ہم کو بھی کوئی سواری ہو عطا اپنے کندے پر لیا شہ نے بٹھا بولے یہ شبیر سب پر ہے نکیل ہے ہمارا ہی ادھورا آج کھیل بولے پھر شبیر سے پیارے نبی تھاملو لکھتے جگر زلفیں میری جیسے تم چاہوگے دل پہلاؤں گا تم جدھر موڑوگے میں مڑ جاؤں گا کہتے ہیں دونوں نواسے کے نانا جان سب بچوں کے ہاتھ میں اپنے 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 اونٹوں کی نکیلے ہیں ہم کیا کریں ہمارا یہ کھیلہ دھورا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اے بچوں تم میری زلفیں پکڑ لو اور تم جدھر بھی چاہوگے میں گھوم جاؤں گا تم اس کو نکیل سمجھ لو پھر کیا ہوتا ہے سنیں جیسے تم چاہوگے دل بہلاؤں گا تم جدھر موڑوگے میں مڑ جاؤں گا پھر کیا نانا سے اپنے احتجاج اونٹ سب کے بولتے چلتے ہیں آج آپ نے پھر دوڑ کر اف اف کہا خوش ہوئے وہ اور کہا سلے اللہ حضور نے اف اف کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کو سن کر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے سنیں جاتے ہیں سرکار سوئے ایدگاہ دیکھ کر بولے صحابہ مرحبا کیا سواری پائی ہے شپیر نے شان محبوب خدا تو دیکھئے کیا سواری پائی ہے شپیر نے شان محبوب خدا تو دیکھئے بولے آقا کتنا ہے اچھا سوار ناز اٹھاتا ہے میرا پربردگار بولے آقا کتنا ہے اچھا سوار ناز اٹھاتا ہے میرا پربردگار ہے نبی کی آل کا اونچہ مقام ہے نبی کی آل کا اونچہ مقام نبی 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 ہے نبی کی آل کا اونچہ مقام شوق ان کی ذات پربردگار سلام ہے نبی کی آل کا اونچہ مقام ہے نبی کی آل کا اونچہ مقام شوق ان کی ذات پربردگار سلام خربردگر سلام پربردگار سلام ہے نبی کی آل کا اونچا مقام ہے نبی کی آل کا اونچا مقام ہے نبی کی آل کا اونچا مقام شوق ان کی ذات پر بے حد سلام 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 مسلمہ جو بھی روزہ رکھتا ہے جنت میں جاتا ہے اس لیے کہنا ہے کہ ماں ہے رمضا آ گیا روزے رکھو 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 روزے رکھو روزے رکھو موسیقی مومین و روزے کے ہیں انہام جو 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 موسیقی 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 روزے کی ہے کتنی اچھی بھوک پیاس موسیقی 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 لکھی جائیں گی اور اس مہینے میں شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتا ہے اور کیا کیا فضیلتیں ہیں یہ آپ سن ہی رہے ہیں قلیدہ فرمائیں شیر کو بھی ماہ رمضا میں شیعاتی قید ہے ماہ رمضا میں شیعاتی قید ہے پورا ہوگا مداروں سے رکھو پورا ہوگا مداروں سے رکھو موسیقی نکلیں گے ارمان دل کے حشر میں نکلیں گے ارمان دل کے حشر میں نکلیں گے ارمان دل کے حشر میں موسیقی موسیقی وہ گاتی دارے وہ دارو سے رکھو وہ گاتی دارے وہ دارو سے رکھو شوق روزے دارے کا مہشر کے روز شوق روزے دارے کا مہشر کے روز وہ گاتی دارے کا مہشر کے روز شوق روزے دارے کا مہشر کے روز شوق روزے دارے کا مہشر کے روز وہ گاتی دارے کا مہشر کے روز سانچے روزے دارے کا مہشر کے روز موسیقی 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 سامین حضرات اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی کیا فضیلتیں رکھی ہیں اس مہینے میں کون کونسی چیزیں نازل ہوئی ہیں یہ بات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں شاعر ہے شوق وزیر گنجوی ملاحظہ فرمائے خدا نے کی عطا بلدوں کو نعمت مائے رمضان کی خدا نے کی عطا بلدوں کو نعمت مائے رمضان کی خدا نے کی عطا بلدوں کو نعمت مائے رمضان کی خدا نے کی عطا بلدوں کو نعمت مائے رمضان کی خدا نے کی عطا بلدوں کو نعمت مائے رمضان کی خدا نے کی عطا بلدوں کو نعمت مائے رمضان کی موسیقی قرآن پاک اترا ہے اسی ماہ مبارک میں کسی باعث ہے کل عالم میں عظمت مائے رمضان کی کسی باعث ہے کل عالم میں عظمت مائے رمضان کی کسی باعث ہے کل عالم میں عظمت مائے رمضان کی موسیقی 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 جو سنت کوئی پڑتا ہے سوابیں فرض پاتا ہے جو سنت کوئی پڑتا ہے سوابیں فرض پاتا ہے یہ دولت ملتی ہے سب کو یہ دولت ملتی ہے سب کو دولت مہ رمزاتی یہ دولت ملتی ہے سب کو سوابیں فرض پاتا ہے مہ رمزاتی سوابیں فرض پاتا ہے 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 موسیقی موسیقی سوابیں فرض پاتا ہے سوابیں فرض پاتا ہے موسیقی 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 خدا میں شر میں روکادار کو جس دم نہ بازے گا کھولے گی اس گھڑی ساری ہاں کی قطمہ ہے رمضا کی موسیقی 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 موسیقی